اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ورہا سید المرسلین وخاتب النبی اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب التفسیر حدیث نمبر 4913 اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اے نبی آپ اپنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ نے تمہارے لئے قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سلیمان بن حلال نے بیان کیا ان سے یحییٰ نے ان سے عبید بن حنین نے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا ایک آیت کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں سے پوچھنے کے لئے ایک سال تک میں تردد میں رہا ان کا اتنا ڈرقالب تھا کہ میں ان سے نہ پوچھ سکا آخر وہ حج کے لئے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا بابسی میں جو ہم راستے میں تھے تو رفع حاجت کے لئے وہ پیلو کے درق میں گئے بیان کیا کہ میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا جب وہ فارغ ہو کر آئے تو پھر میں ان کے ساتھ چلا اس وقت میں نے عرض کیا امیر المومنین امہات المومنین میں وہ کون دو عورتیں تھیں جنہوں نے نبی کریم شاہ صاحب کے لئے متفقہ منشوبہ بنایا تھا انہوں نے بدلایا کہ حفظہ اور عائشہ تھی بیان کیا کہ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں یہ سوال آپ سے کرنے کے لئے ایک سال سے ارادہ کر رہا تھا لیکن آپ کے رعب کی وجہ سے پوچھنے کی حمد نہیں ہوتی تھی حرد عمر ایتران نے کہا ایسا نہ کیا کرو اس مسئلے کے مطالق تمہارا خیال ہو کہ میرے پاس اس سلسلے میں کوئی علم ہے تو اسے پوچھ لیا کرو اگر میرے پاس اس کا کوئی علم ہوگا تو تمہیں بتا دیا کروں گا بیان کیا کہ حرد عمر ایتران نے کہا اللہ کی قسم جاہلیت میں ہماری نظر میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی یہاں تک کی اللہ تعالی نے ان کے بارے میں وہ احکام نازل کیے جو نازل کرنے تھے اور ان کے حقوق مقرر کیے جو مقرر کرنے تھے بتلایا کہ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ بہتر ہے اگر تم اس معاملے کو فلا فلا طرح کرو میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام معاملہ مجھ سے متعلق ہے تم اس میں دخل دینے والے کون ہوتی ہو میری بیوی نے اس پر کہا خطاب کے بیٹے تمہارے اس طرز عمل پر حیرت ہے تم اپنی باتوں کا جواب پرداشت نہیں کر سکتے تمہاری لڑکی حفظہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دیتی ہے ایک دن تو اس نے آرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی کر دیا غصے میں بھی کر دیا تھا یہ سن کر حضرت عمر رضی طرح کھڑے ہو گئے اور اپنی چادہ روڑ کر حضرت حفظہ کے گھر پہنچ گئے اور فرمایا بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دے دیتی ہو یہاں تک کہ ایک دن تم نے آرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر ناراض بھی رکھا ہے حضرت حفظہ رضی طرح نے ارض کیا ہاں اللہ کی قسم ہم آنے صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جواب دے دیتے ہیں حضرت عمر رضی طرح نے کہا کہ میں نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی سزا میں ناراضگی سے دراتا ہوں بیٹی اس عورت کی وجہ سے دھوکہ میں نہ آ جانا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر لی ہے ان کا اشارہ حضرت عائشہ رضی طرح کی طرف تھا کہا کہ پھر میں وہاں سے نکل کر ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس آیا کیونکہ وہ بھی میری جشتدار تھی میں نے ان سے بھی گفتبو کی انہوں نے کہا ابن خطاب تاجب ہے کہ آپ ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آن رضی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دیں اللہ کی قسم انہوں نے میری ایسی کوئی گریت کی کی میرے غصے کو تھنڈا کر کے رکھ دیا میں ان کے گھر سے باہر نکل آیا میرے ایک انساری دوست تھے جب میں آرس حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہ ہوتا تو وہ مجلس کی تمام باتیں مجھ سے آ کر بتایا کرتے ہیں اور جب وہ حاضر نہ ہوتے تو میں انہیں آ کر بتایا کرتا تھا اس زمانے میں ہمیں اقستان کے بادشاہ کی طرف سے ڈر تھا اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اس زمانے میں کئی عیسائی و عیرانی بادشاہ ایسا غلط ایسا غلط غمن رکھتے تھے کہ یہ مسلمان کیا ہیں ہم جب چاہیں گے ان کا صفایہ کر دیں گے مگر یہ سارے خیالات غلط ثابت ہوئے ہیں اللہ نے اسلام کو غالب کیا چنانچہ ہم کو ہر وقت یہی خطرہ رہتا تھا ایک دن اچانک میرے انساری دوست نے دروازہ کھڑھٹایا اور کہا کھولو 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 میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ ایک اقستانی آگئے انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ پیش آگیا ہے وہ یہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں سے علیہت کی اختیار کر لیے میں نے کہا حفظہ اور عائشہ کی ناک غبار آلود ہو چنانچہ میں نے اپنا کپڑا پہنے اور باہر نکل آیا میں جب پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں تشریف رکھتے تھے جس پر سیڑی سے چڑھا جاتا تھا آنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حفظی غلام رباہ سیڑی کے سرے پر موجود تھا میں نے کہا آنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے میں نے آنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اپنا سارا واقعہ سنایا جب محرد عمر سلمہ کی گفتگو پر پہنچا تو آپ کو آنسی آگئی اس وقت آنہ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے آپ کے جس میں وارک اور اس چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی آپ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تکیا تھا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی پاؤں کی طرف کیکر کے پتوں کا ڈھیر تھا اور سر کی طرف مشکیزہ لٹک رہا تھا میں نے چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر دیکھے تو رو پڑا آپ نے فرمایا کس بات پر رونے لگے ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیسر و قسرہ کو دنیا کا ہر طرح کا عراب مل رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ پھر بھی ایسی تنگ زندگی گزارتے ہیں آہ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا ہے اور ہمارے حصے میں آخرت ہے حدیث نمبر 4914 اردو تجمع اللہ تعالیٰ کا ارشاد یعنی اور جب نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے فرما دی پھر جب آپ کی بیوی نے وہ بات کسی اور بیوی کو بتا دی اور اللہ نے نبی کو اس کی خبر دی تو نبی نے اس کا کچھ حصہ بتلا دیا اور کچھ سے اعراض فرمایا پھر جب نبی نے ان بیویوں نبی نے ان بیوی کیوں وہ بات بتلا دی تو وہ کہنے لگیں کہ آپ کو کسی نے اس کی خبر دی آپ نے فرمایا کہ مجھے علم رکھنے والے اور خبر رکھنے والے اللہ نے خبر دی ہے اس بات میں عیشہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک حدیث نبی کریم سرسل سے مرگی ہے ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے عباس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سے ایک بات پوچھنے کا ارادہ کیا اور ارض کیا امین مومین وہ کون دور تفیر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کیلئے ملشوبہ بنایا تھا ابھی میں نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ انہوں نے کہا وہ آئیشہ اور حفظہ تھی حدیث نمبر 4915 اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے دونوں بیویوں اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لوگی تو بہتر ہے تمہارے دل اس غلط بات کی طرف چھک گئے ہیں عرب لوگ کہتے ہیں زغود ای وسقت یعنی میں چھپ پڑا التضغاء جو سورہ نام میں ہے جس کا معنی جھک جائیں من تظاہر کا علیہ اللہ یہ یعنی اگر نبی کے مقابلے میں تم روز نیا حملہ کرتی رہیں تو اس کا مددگار تو اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتیں بھی مددگار ہیں زہیر کا معنی مددگار تظاہرون کی ایک مدد کرتے ہیں مجاہد نے کہا کہ آیت او انفسکم و احلیکم کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے کروالوں کو اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی نصیت کرو اور انہیں عدب سکھاؤ حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن ایہیہ نے بیان کیا ہم سے یعیہ بن سعید انساری نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبید بن ہنیند سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حرد ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے بیان کیا رضی اللہ علیہ وسلم سے ان دو عورتوں کے متعلق سوال کرنا چاہا جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر زور کیا تھا ایک سال میں اسی فکر میں رہا ایک سال میں اسی فکر میں رہا اور مجھے کوئی موقع نہیں ملتا تھا آخر ان کے ساتھ حج کے لئے نکلا واپسی میں جب ہم مقام زہران میں تھے تو حرد عمر رضی اللہ رفع حاجت کے لئے گئے پھر کہا کہ میرے لئے وضو کا پانی لاؤ میں ایک برطن میں پانی لائیا اور ان کو وضو کرانے لگا اس وقت تم اس کو موقع ملا میں نے عرض کیا ان ممنین وہ عورتیں کون تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ایسا کیا تھا ابھی میں انہیں اپنی بات پوری نہ کی تھی انہوں نے کہا کہ وہ آئشہ ہوا خفصہ تھی یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب التفسیر کی حدیث نمبر چارزار نو سو تیرہ سے چارزار نو سو پندرہ کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ امین حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین